موسیقی 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 زبیر توفیل صاحب ویل نون پرستانہ لئے ہیں سابق قدر ایپی سی سی آئی بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے ساتھ آغا مسعود صاحب ہیں صحافی ہیں سینئر آپ کا بھی بہت شکریہ منظر نکوی صاحب سینئر صاحب ہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یقینا سی پیک کے حوالے سے بڑی ایکسپورٹیز ہیں آپ کی آپ کا بھی بہت شکریہ سر زبیر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو سب کو مبارک بات دوں گی آپ اس ڈیلیگیشن میں موجود تھے پرائم میریسٹرز کے ساتھ جہاں پہ بزنس فورم میں خطاب ہوا تھا اور آپ کی واپسی ہوئی ہے تو آپ تو آئی ویٹنسز حوالے سے سیر یہ جو پرائم میریسٹر صاحب نے کہا کہ یہ تاریخی لمحہ ہے کہ ہم امداد نہیں چاہتے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بزنس آئے پاکستان میں انویسمنٹ ہو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پرائم میریسٹر صاحب نے کہا we don't want it but we want to trade ہم ایک دوسرے سے تجارتی تعاون کریں گے اور اس تعاون کے ذریعے آگے بڑھا جائے پرائم میریسٹر صاحب شنزن میں اس فورم کے اندر کتاب کرنے تشریف رائے تھے ان کے ساتھ وزراء بھی تھے اس میں ڈپٹی پرائم میریسٹر بھی تھے عساق ڈار صاحب احسن اقبال صاحب تھے اور عدیم خان پانچ چھے اہم وزراء بھی ان کے ساتھ تھے اور اس بیٹنگ کے اندر پاکستان کے ساٹھ سے زیادہ کمپنیاں تھیں اور تقریباً دو سو سے زیادہ چائنیز کمپنیاں تھیں اور اس کی اوپننگ کے بعد بعد میں جو ہے وہ پرائیوٹ کمپنیز جو تھیں چائنیز پرائیوٹ کمپنیز تھیں وہ پاکستانی پرائیوٹ کمپنیز کے ساتھ انہوں نے کافی بات چیت کی اور اس میں کچھ کمپنیوں کے اہم ایگریمنٹ سائن ہوئے اس میں ایک چائنیز کمپنی ہے اس کا نام ہے کافکو بہت بڑی کمپنی پہلے سٹیٹ انٹرپرائیز تھی لیکن اب وہ سیمی پرائیوٹ ہے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے اندر بہت بڑے ویئر ہاؤزز بنائیں گے اس کی گرینز اناج کے لیے بلہ آپ کے یہاں اناج ضائع ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اس کمپنی کا ایک نعرہ تھا کہ ہم ایک دانہ بھی اناج کا ضائع نہیں کرتے تو انہوں نے کہا آپ کی جو ہے آپ کے ہاں فصل سب ہوتی ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کوئی بارش میں تباہ ہو جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے آپ اگر اس کو بچا کے رکھیں تو اس کمپنی نے کہا کہ وہ پاکستان میں تقریباً گیارہ لاکھ ٹن کا ویئر ہاؤز بنائیں گے اچھا گیارہ لاکھ ٹن کا ویئر ہاؤز بنائیں گے اور وہ کراچی کے قریب کسی جگہ ہوگا سپر ہائیوے اپنا نیشنل ہائیوے پر کسی جگہ ہوگا اور انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر آئیں گے اور اس کے جو ان کی ٹیم ہے وہ تقریباً چار ہفتے کے بعد یا پانچ ہفتے کے بعد پاکستان آئے گی انہوں نے جگہ ایڈنٹیفائی کر لی ہے اور وہ یہاں پہ پاکستان کی ایک مقامی کمپنی کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ بھی سائن کی ہے جس کا نام ہے پی سی ایم ڈیویلپرز اس کے ساتھ وہ مل کے یہ سارا بہت بڑا ویئرہوز بنانا چاہتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو بھی کراپ سرپلس خاص طور پر انہوں نے کہا کہ گندم اور چاول اور میز ان میں سے جو بھی جتنی سرپلس اس کے اندر رکھیں تاکہ وہ ضائع بھی نہیں ہو اور اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق بچا کے رکھیں ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس کی قولٹی ایسی انہوں نے چاہیے کہ کوئی اس پر پابندی نہ لگا سکے ابھی آج ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی کراپ ایکسپورٹ کرتے ہیں علاوہ رائس کے تو رائس تو ہمارا سب جگہ جا رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گندم اور دوسری چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ ایک کراپ باہر ایکسپورٹ ہو تو آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہم سے تعاون کریں ہم اپنے آپ کو ویر آزز بنا کر دیں گے آپ اس میں سامان رکھیں اور ایکسپورٹ کریں اور ایمپورٹ کریں ٹھیک ہے آقا صاحب ہم جب بھی بات کرتے ہیں پاک چین تعلقات کی تو بڑے خوشی بھی ہوتی ہے ڈسکس کرتے ہوئے بڑے ایک پوزیٹیو جسچر بھی آتا ہے چائنہ کی طرف صرف پاکستان تو ہمیشہ ابلائج کرتا ہے سر یہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں دونوں کے تعلقات اسٹریٹیجک بھی ہیں اقتصادی بھی ہیں اس دورے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے پرائم نیسٹس کی جانب سے کہ یہ اب جو سی پیک فیس چھو آ رہا ہے یا ہمارے جو آگے معوشی اداف ہے اس سے نہ صرف خطہ بلکہ یہ جو ہے اقوام عالم تک کس کے اثرات مرتب ہوں گے وہ کیسے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے دیکھیں یہ دورہ جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حمل ہے اور تقریباً چار پانچ دن ان کا وہاں قیام ہے اور چار پانچ دن کے دوران نہ صرف یہ ہے کہ ان کی وہاں کے جو حکومت کے جو اہلکار ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بی ٹو بی بھی ہو رہا ہے یعنی بزنس ٹو بزنس میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور ابھی زبیر صاحب میں جیسے فرمایا کہ اتنا بڑا مطلب یہ کہ انہوں نے ویرہوز بنانے کی بات کی ہے یقینی طور پر اس سے یہ ہے کہ ہماری جو گرینز ہیں جو ضائع ہو جاتی ہیں یا چوہے کھا جاتے ہیں یا یہ بارش کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کی بھی سیفٹی ہے لیکن مجھے جو سب سے بڑی جو خوشی ہے وہ یہ کہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ہم چینہ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اور وہ بھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ within 40 years 40 سال کے اندر اندر چینہ نے جو tremendous progress کی ہے اس کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو بھی role model بنانا چاہتے ہیں اور اگر یہ role model بن جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ بھی ترقی کرے گا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک طرح تو انہوں نے compliment دیا چینہ کو کہ چینہ کی جو economic progress ہے جو اٹھ کی social progress ہے اس کو بھی انہوں نے تعریف کی لیکن میں یہ بتاؤں کہ ایک جمعہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ it's very difficult actually to imitate چینہ as such چینہ کی policy as such imitate کہنا مشکل ہے کیونکہ دیکھیں وہاں ہوتی ہے merit based مطلب یہ کہ اگر کسی چیز وہ آگے لے جانے چاہتے تو merit کو وہ سامنے رکھتے ہیں دوسری بات یہ کہ وہاں کسی قسم کا corruption نہیں ہے اور تیسری بات یہ کہ جو بہت بڑی بات مطلب جو چین کی ہے وہ یہ کہ چین کی جو جو communist party ہے وہ جو فیصلہ کرتی ہے اس کے اندر lower مطلب یہ کہ down جو جو نیچے کی سطح ہے ان کا بھی مطلب یہ کہ بات سنی جاتی ہے تو میرا کہنا مصد یہ کہ یہ باتیں ان کے سامنے آئی ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے چین کے رول موڈل کو اپنایا اور چین کے رول موڈل کو اپنانے کے سلسلے میں ہم نے وہ ساری کوششن کی تو یقینی طور پر اس کا نتیجہ نکلے گا لیکن میں آپ کے تحرم کمیٹمنٹ کی بات ہے لیکن شازیہ اگر کمیٹمنٹ نہیں ہے محض گفتگو ہے تو ظاہر ہے وہ گفتگو سے پھر نششتن گفتن برخواستن لیکن اس کا implementation ہونا چاہیے اور implementation کیا ہے گھر سے شروع ہونا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اگر رول موڈل اگر چین کو اپنا لیا تو ہمارے دو چیزیں جو ہیں جو بہت ہمیں پریشان کر رہی ہیں ایک تو instabilیٹی ہے political اور دوسری economic meltdown ہے اگر ہم ان کو قابو کر لیں گے through Chinese happen through Chinese model تو ہم اس کو بہت سی چیزیں جو ہے نا ہم overcome کر سکتے ہیں ٹھیک ہے منظر صاحب آپ کی تو بڑی گہری نظر ہے ہم جب بھی سی پیک پہ بات کرتے ہیں لیکن میں آپ سے تھوڑا سا ڈیفرنس سوال اس سوالے سے کروں گی کہ شریف برادران کے ہی دور میں آمین نون لکھی جب حکومت تھی دوہزار تیرہ میں تب سی پیک کا آغاز ہوا تھا اور پھر جو بھی حالات بیچ میں نے اس پہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھئی یہ چھ بار چھ سال رکا رہا اس کے کتنے نقصانات ہم نے دیکھے لیکن اس بار پرائم نیچر صاحب شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے وہ کہتے نا کہ ایک تو اپنی تیز ترین دفتار جو ان کی رہی ہے شہباز اسپیٹ جی شہباز اسپیٹ تھی وہ تو پاکستانی اسپیٹ کا ان کو نام مل چکا ہے بڑا وارم ویلکم کیا گارڈ آف آنر بھی دیا گیا ان کو اور بڑا ان کو وائز جو فورن منسٹر تھے جو کس سفیر رہ چکے تھے چائنہ کے انہوں نے ان کو ویلکم کیا تو آپ ان کی تمام اس وارم ویلکم نسٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ ماضی میں جس طرح ہم نے دیکھا تھا اس کا کوئی فائدہ ملا ہے اس بارہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد واری محمد سب سے پہلے تو میں یہ اذکر ہوں گا کہ جو اس وقت یہ دورہ ہو رہا ہے پانچ جن کا وزیراعظم کا چائنہ کا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ پاکستان نئی تاریخ حقم کرنے جا رہا ہے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ دوہزار تیرہ میں تو اس پر جیسے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ حکومت ہے مخلوط حکومت ہے تو یہ دونوں ہی سٹیک ہولڈر ہیں سی پیک کے کیونکہ دوہزار تیرہ میں صدر درداری نے اس کا ایمویو سائن کیا تھا اور وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے دوہزار پندرہ میں جب وہ وزیراعظم تھی تو اس کا ایگریمنٹ سائن کیا تھا تو دو سال وہ روکے رہے تھے اس کے بعد دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک جتنا ہماری ایکانومی کے نقصان پہنچا جتنا سی پیک رکا رہا کہ فیز بن میں جتنا کام ہونا تھا اس کے باوجود بھی آج ہمارے سسٹم میں ایک کس پروجیکٹ میں سے چودہ پروجیکٹ ورکنگ ہیں فیز بن کے اور ساڑھے آٹھ ہزار میگا بارٹ بجلے ہیں ہمارے سسٹم میں آ رہی ہیں لیکن دو ملین سے زیادہ نوکریہ ہو نہیں تھی مگر ڈھائی لاکھ نوکریہ ہوئی ہیں اور اب آ کے پھر دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے بلکہ ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں اور اسی سلسلے میں وزیراعظم وہاں پر گئے ہیں اچھا اس لیے آپ یہ دیکھئے کہ ابھی دوہزار چوبیس میں یہ دورہ ہو رہا ہے اس سے پہلے دوہزار بائیس نومبر میں بھی سب سے پہلے انہوں نے چاہینا کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر بھی کافی آئمہ بھی سائن کیے تھے مسئلہ کیا کہ یہ پچھلی کرنا یہ ہے کہ قدشتہ رہ سلوات آئندہ رہ احتیاط جیسے کہ پچھلے چار سالوں میں اٹھارہ میں تقیمہ سیونٹی ایٹ پرشنٹ پاکستان کا قرضہ بلند ترین سطح پر جیتنا ستر سالوں میں قرضہ نہیں لیا گیا وہ چار سالوں میں لیا گیا جو کہ اس کو سنبھالنا اس کا سود دینا اس کی اکانوی پوزیشن ہونا ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے اب ہمارا ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے اور بہت اچھے طریقے اس ہو رہا ہے ایک طرف ایس آئی ایف سی کام کر رہی ہے دوسری طرف ایف سی پیک اب دوبارہ پروگریس میں آ گیا ہے اور وزیراعظم نے وہاں جا کر جس طرح سے اچھے چائنہ والے شریف برادران کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ بھی اس کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں اور جس طرح سے اوورویلمنگ ان کا استقبال ہوا ہے ان کی وزیراعظم سے بھی ملاقات ہوئی ہے صدر سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور دیگر بزنس کمیونٹی سے دیگر سی پی سی کے سیکریٹری سے مختلف مسلسل مصروف ہیں کہ ملاقات پر ملاقات ہو رہی ہیں اور جیسے کہ ابھی زبیر بھائی آئے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کس طرح بزنس ٹو بزنس بی ٹو بی میٹنگز ہو رہی ہیں اور پھر انہوں نے بھی ایک اشارہ بھی کیا زبیر بھائی نے اور آغا مسعود صاحب نے بھی اس کے تائید کی کہ اب اس وقت چائنہ سی پیکٹ سے ہی کا ایک حصہ ہے کہ ایگری کلچر پر زیادہ ہماری زور دے رہے باقی جتنے بھی پروگرام ہیں آگے چلیں گے چار سارباز لڈائے گا انڈسٹری ڈوائل اپ ہوگی گوادر پورٹ ایکسپینڈ ہو رہا ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ ایشیا کا ایک بڑا ائرپورٹ پاکستان کا سب سے بڑا بڑا جہاں تقیباً دو سو جہاز روز لینڈ کر سکتے ہیں تو جہاں اتنے کام ہو رہے ہیں تو یہ سی پیک کے طرح ہو رہے ہیں یا ایسا ہی ایف سی کے طرح ہو رہے ہیں تو پاکستان کی کانومی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اب ما شاء اللہ گرو کرتی جا رہی ہے سٹاک ایکچینج کا انڈیکس رہا جا رہا ہے تو ہمارا جو ٹریڈ ایفیسٹ ہے وہ بھی نیگیٹیو سے ختم ہو گیا ہے تو سارے اشاری ہمارے بہت اچھے ہیں تو اس وقتے پر یہ جب دوبارہ سے سی پیک کا ریوائیول آپ اسے کہہ لیں اور ایک اس کا ایکسپنشن کہہ لیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں سنیرے حرفوں سے لکھا جائے گا اور ان کی ایفرٹس کو بحیثیت ہے قوم سلام پیش کرتے ہیں اور میں بہت پر امید ہوں کہ پاکستان اب ہم آشت انشاءاللہ ایشن ٹائگر بننے جا رہا ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ زبین صاحب اگر ہم ذرا چائنا کے اب جب پرائیم نیچر صاحب نے بات کی کہ ایک رول موڈل ہے مثالی ہے چین کی ترقی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں آپ کا آن این آف آنا جانا تو رہتا ہے خام ملکی پیداوار کے حساب سے چوتہ بڑا ملک ہے اور سب سے بڑا زیادہ چھبیس خرب امریکی ڈالر کے خام ملکی پیداوار ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا بھی ہے لیکن ایک پالیسی ہم نے ان کی دیکھی ہے مطلب وہ جب بھی دیکھا ہے کہ ان کو جتنی تیزی سے وہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی ترقی کو بریک بھی لگا لیتے ہیں اور بریک اس لی بھی لگاتے ہیں کہ غیر ضروری ترقی سے جو ہے معاشرتی ڈانچا جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو یہ تمام پالیسی یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے کسی ملک کے لیے دیکھیں چائنا میں جو ہے ان کی جو بھی پلاننگ ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے ایک ٹائم تھا کہ ان کی حکومت نے سوچا کہ ترقی تیزی سے کرنی ہے تو ڈبل ڈیجٹ میں انہوں نے ترقی گیارہ بارہ پرسنٹ تک جو ہے یہ پانچ سال بلکہ سات سال تک ایسے چلتی رہی پھر اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں یہ بہت تیز ہوگی اس کو تھوڑا سلو ڈاؤن کیا اب ان کی جو بھی پروگریس ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر ہے اور دنیا میں بھی دوسرے ممالک میں بھی اب سب جگہ سنگل ڈیجٹ ہے اور بعض ممالک میں تو بہت ہی کم ہے لیکن چائنا میں جو بھی پلاننگ ہے ان کی بہت اچھی آپ دیکھیں ان کا انفرسٹرکچر جو ہے آٹھ ہزار کلومیٹر تو ان کی ہائیوے ہے جو صرف ایسٹرن جو کوسٹ ہے ریلوے بھی ہے ریلوے بھی انہوں نے دیکھئے ان کے پاس پورا جپین میں ساڑھے تین سو کلومیٹر سے وہ ٹرین چلا رہے ہیں ان کے پاس پانچ سو کلومیٹر والی ٹرین بھی تیار ہے لیکن وہ فوراں اس کو نہیں لانا چاہ رہے کیونکہ یہ چیزیں جو پرانی بنی ہیں یہ ڈسرپٹ ہو جائیں گی تو ان کے ہاں ایک ریسرچ پر برابر کام ہوتا ہے اگر آپ دیکھئے ریسرچ بھی کرتے ہیں آگے بھی لوگوں کو لاتے ہیں اور پھر پاکستانی پاکستان چین کی جو دوستی ہے اس میں ایک اہم دیکھیں کہ انہوں نے جو دو دو اپنا راکٹس چھوڑے چاند کی طرف تو اس میں پاکستان کے بھی جو چیزیں تھی ان کو بھی لے کے گئے اور ہمارے جیسے ملک کو بھی موقع ملا کہ ہم نے اپنے جو بھی تجربات کرنے تھے چاند کے اوپر کیے تو یہ ایک بہت اہم بات ہے اور میرا خیال لگے شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں چائنہ نے کسی دوست ملک سے لے کے ان کی چیزیں جو ہیں مدار پہ پہنچائی یا چاند پہ اتاریں تو یہ آپ کو دوستی کا نشان نظر آتا ہے دوسرا آپ اس کو دوسری بات انفرسٹرکچر کی یہ ہے کہ بعض ایسے شہر ہیں کہ جہاں آپ کو چار عدد جو ہے بریجز نظر آئیں گے ایک کے بعد ایک دو تین چار اور مختلف جو سڑکیں ہیں وہ ایک دوسرے سے جا رہی ہیں ان کا جو بھی انٹرنل ٹرانسپورٹ ہے وہ اتنی اچھی ہے وہ کسی کا وقت زائر نہیں ہونے دیتے اپنے آدمیوں کو بھی نہیں زائر ہونے دیتے اور کسی اور کا بھی نہیں ہونے دیتے تو ہمیں چاہیے کہ ان سے کچھ کچھ نہیں زیادہ سبق حاصل کرنا چاہیے دوسرا کاش کہ ہمارے ملک میں تھوڑی اور سٹیبلٹی آئے کہ ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں اب اگر پتہ چلا کہ آپ نے یہ کام کیا دوسرا پیچھے سے پاؤں کشنے کے دیئے تیار بیٹھا ہے تو اس سے ترقی نہیں ہوگی اگر آپ نے ملک کو واقعی ترقی دینی ہے آپ علم تعلیم پھیلائیں لوگوں کو آگے لائیں جو جن علاقوں میں غربت ہے ان کی غربت بھی دور کریں دیکھیں موجودہ مہنگائی کے دور میں آپ کبھی یہ نہ سوچئے کہ ملک تیزی سے آگے بڑھے گا جب تک کہ آپ کم آمدنی والے لوگوں کی حالات بہتر نہیں کرتے ان کے حالات بہتر کریں انہیں کھانے پینے کی اشیاء جو صحیح قیمت پر ملے ساتھ کے ساتھ ان کی آمدنی بڑھے آپ دیکھیں کوئی آدمی 35,50 زہاد میں زندہ رہ سکتا ہے کبھی نہیں اگر آپ چاہتے ہیں ملک میں ترقی ہو تو تب ہی ترقی ہوگی کہ آپ کے صوبے میں تمام صوبوں میں یکسہ ترقی ہو اور خاص طور پر جہاں کمی ہے آمدنی کم ہے اس کی ان کی آمدنی بڑھائی جائے تو خیر وہ بات انہوں نے جو کی ہے نا کہ عام آدمی کی پر کیپٹا ہے انکم جو ہے مطلب چین کی فیکس آمدنی بھی دو ہزار ڈالر سے زیادہ ہی ہے ہمیں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا ان تمام چیزوں میں لیکن جو امپورٹنٹ بات آگر صاحب چین میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے وہ مسلسل ریفارمز کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ بھی یہ یہ کہ وہ دنیا میں اپنا معاشی جو ہے مقام بنا سکے پاکستان میں یہ جو ریفارمز والا معاملہ تھا وہ آپ کو پتہ ہے سیاست کی نظر بھی ہوا اور پھر وہی بات ہے سیاسی استحقام نہیں تھا اس کے لئے سے بھی ڈسٹرب رہا اب پرائم نیسٹ صاحب بہت کیونکہ جیسے شروع میں انہوں نے بات کی کہ بھئی کرپشن بدنوانی یا اعتصاب یا یہ ہمیں ریفارمز لانا یہ ساری چیزیں یہ بات انہوں نے اپنے اڈریس میں کی یعنی وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا دیکھیں ابھی آپ نے ایک بات کہیں دیکھیں چین کی پروگریس کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ ایک کتاب لکھے گئے یہ سید جعوید حسن یہ ہمارے امبیسیڈر تھے دس سال تک چین کے امبیسیڈر ہے پاکستان کے ان کی ایک کتاب ہے چائنیز موڈل آف ڈیولپمنٹ آپ اس میں انداز لگائے اس میں ایک جمعہ لکھا ہے کہ چائنہ میں ترقی کی رفتار ایسی ہے کہ جیسے ایک مہینے میں آپ نے کسی ایک سبجیکٹ کو لکھنے کا شروع کیا معلوم ہوں کہ وہ آپ نے بھی سبجیکٹ مکمل نہیں کیا کہ معلوم ہوں کہ دوسرا مطلب ترقی شروع ہو گئی تو جس تیز رفتار سے برک رفتاری سے چین ترقی کر رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے ایک تو میریٹ بیسٹ ہے دوسری بات یہ کہ ان کے ہاں کمیٹمنٹ ہے اور تیسرے سوالی بات یہ کہ وہ محنت کو ترجی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے محنت نہیں کریں اچھا چوتھی بات جو موضوع تم نے کہی تھی جس جب جس زبانے میں وہ ایک چھوٹے سے پرچے پر انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ناوٹ سے کم نیس سوسائٹی لیلینزم مارکسزم ہمارا جو فلسفہ ہوگا تو انہوں نے جو بھی زبانے صاحب کر رہا ہے تعلیم کی طرف کہ اگر جب تک کہ آپ تعلیم نہیں دیں گے لوگوں کو ان کو علم سے آگاہی نہیں دیں گے اس وقت تک کوئی بلک جہاں ترقی نہیں کر سکتا تو یہ بات تو چین نے ہمیشہ کہی ہے تو اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہاں سے آلے کے بعد میری میری اپنی رائی ہے وہاں سے آنے کے بعد جو بھی وزراء گئے ہیں اور خود وزیر آزم صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ ہمیں کرپشن پر زیرو ٹولرینس ہونا چاہیے اور یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو سوشل ایکوالیٹی جو نا اس کو یقینی بنا جائے جس کا بھی زبیر صاحب نے تفسرہ کیا تو اگر ہم سوشل ایکوالیٹی کی بات کرتے ہیں اور غربت کو ختم کرتے ہیں دیکھیں چائنہ میں سات سو میلین لوگوں کو غربت سے ہٹایا گیا میرا خالق ہے کہ پاکستان دنیا کے کسی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چین میں سات سو میلین لوگوں کو غربت کی لائنس ہٹا دیئے گیا تو میں ہی ارز کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے میرٹ بیسٹ ایکونامی کی اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کس طریقے سے ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے دیکھیں اگریکلچر سیکٹر سے آپ کے جوب زیادہ کریٹ نہیں ہوتے جوب جو کریٹ ہوتے ہیں انڈسٹلائزیشنز ہوتے ہیں دیکھیں آپ چین کی پوری پروگرس دیکھ لیں انہوں نے پوری کوسٹل ایریا میں بڑے بڑے مزید کے میجر مزید پروگرس لگائی تھے تو اگر اسی طریقے سے ہم جیسے کہ سیکنڈ فیس شروع ہو رہا ہے اور ہماری ایکنومک زونز بن رہے ہیں اگر اس میں ہم نے مزید کوشش کی کیونکہ سیکنڈ فیس پر آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی لگائے لگی ہوئی ہیں اور ان لوگوں کی لگائے لگی ہوئی ہیں جو ہمارے دشمان ہیں وہ نہیں چاہتے کہ سیکنڈ فیس کامیاب ہو وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی اور چین کی دوستی جو ہے اسی رفتار ساتھ ہے بڑے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں we have to be very careful as we got the second phase of China's concern اور ایک بات اور پتا دوں میں سوبائی حکمت بلوچستان کے سوبائی حکمت سے میری درخواست ہے کہ جو ٹیکنیکل سینٹر بنا ہے it's one of the best ٹیکنیکل سینٹر in گوادر اس پہ بچوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیں اور ان کو امپاور کریں اور ان کو بتائیں ان کو کانسلنگ کریں جب تک کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو میں سوچھتا ہوں کہ جس جس غربت کی بات ہو رہی ہے نا وہ اس طریقے سے ختم نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو منزل صاحب وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹری اس چائنہ نے لگا کے دیں ویلت کرییشن کے لیے امیر اور غریب کا نسبتاً جو فرق تھا وہ کم بھی ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سی پیک فیس ٹو کا مرحلہ ہے اس میں پرامنسل صاحب نے چینی سرمایہ کاروں کو کہا کہ آپ آئیں چھو اور منافع بکش سنتیں لگائیں تو یہ مطلب کتنا بہتر ثابت ہوگا انٹرنیشنل ڈوائلیمنٹ فورم کے جو چیئرمن سے ان سے ملاقات دی سی آئی ڈی سی اے تو ان سے ملاقات ہوئی پھر ان کے پریزیڈنٹ ایکسپورٹ ایمپورٹ بینک آف چائنہ ان سے بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہاں پر انڈسٹیاں لگانے کے لیے بزنس کے ایکسپینشن کے لیے بات کی بلکہ کراچی سرکولر ریلوے کے لیے بھی بات کی کہ یہاں کراچی کے سرکولر ریلوے بھی ہوگا اب اسی طرح جب سی پیک کی اب ایکٹیوٹیز دوبارہ سے بہال ہوں گی شروع ہوں گی بلکہ ہونا شروع ہو گئی ہیں اب ہو رہی ہیں تو جون جون یہ ایکٹیوٹیز ہوتی رہیں گی تو آپ کی روزگار بڑھتا رہے گا ایکانومی چلتی رہے گی اور پھر جس طرح سے کہ اب چائنہ سے ہمارے پاس کافی بزنس ایکٹیوٹیز شروع ہو رہی ہیں انویسمنٹ متوقع ہے اگلے چند سالوں میں تو پچیس کی تو بات ہوئی رہی تھی سہودیہ سے اور اب یہ چائنہ کے سب یہ جو اوورویلوینگ وزیٹ ہوا ہے اور جس طرح سے اس پہ ہو رہا ہے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ انڈسٹری چلے گی ایسے کہ سب سے بڑا مسئلہ تھا انڈسٹری کے نا چلنے میں زبیر صاحب بیٹھیں کہ انٹرس ریٹ بہت آئی تھا اب 22% پہ پہنچا تھا اس پہ آپ کو انڈسٹری نہیں لگا سکتے لیکن اب اس کا انٹرس ریٹ کم ہونے بھی جا رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ پھر تاکہ بزنس ایکٹیویٹی سیرو ہو چکے ہیں اگری کلچر کی بات ہوئی تھی اگری کلچر کو فوری طور پر فوکس اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کا ریزلٹ فوری آیا جا رہا ہے ایٹی اور اس کا ایٹی اور اس کا ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے ان تمام 32 ایم ایوز میں دیں جس میں کسی انڈسٹری کوئی شعبہ دہ گیا ہو وہ چالیم کا ہو صحت کا ہو ایٹی کا ہو مائنس کا ہو تمام شعبے کور گئے ہیں ہر ہر شعبے بات گیا بڑی محنت کی گئی ہے ان تمام ایم ایوز کو تیار کرنے کے لیے اور اسی طرح بزنس ٹو بزنس کمیونٹیز کی جو آپس میں میٹنگز ہو رہی ہیں تو اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے ہماری اکانومی انشاءاللہ گروہ کرے گی تو یہ انڈسٹریلائزیشن کے ساتھی کوریڈور بھی چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ چلیں گے یہ تو اکانومی کوریڈور اس ہی کا حصہ ہے جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ پاک چائنا سٹریڈیجک پارٹنرشپ ہمالیا پاک چائنا دوستی ہمالیا سے بلند ہے اب پاک چائنا سٹریڈیجک پارٹنرشپ اس سے بھی نئے لیول جیسے وہاں ان کے چیئرمن نے کہا کہ ایس آئی ڈی سی اے کے کہ اب خلاوں میں چلی گئی ہے اس سے بھی بلند چلی گئی ہے تو ہر شعبے میں کام ہوگا اور یہ انڈر سی پیک کی سارے پروجیکٹ ہیں جو رہے ہیں اور سی پیک جو ہے وہ بیلٹین روڈ کا ایک پروجیکٹ ہے اور ایسے چھے پروجیکٹ اور ہیں ٹوٹل اور پاکستان سب سے زیادہ سی پیک کو کونسپٹ آف کنیکٹیوٹی کہا جاتا ہے تو یہ کیا یہی تین چار کنیکٹیوٹیز ہیں یا اس سے آگے بھی یہ نہیں نہیں اچھا سی پیک ہے جو سی پیک بلکہ پورے بیلٹین روڈ کا ریجنل ڈیویلمنٹ اینڈ کونیکٹیوٹی کونیکٹیوٹی میں ایک تو کہ آپ کی جو دریائی راستے ہیں سارے وہ سب چائنے کی طرف آتے ہیں گوادر اس کا سب سے بڑا امپارٹ ہے کہ ایک دم سے جب گوادر سے تمام دریائی راستے ملیں گے اور جیسے ایران نے کہا کہ یہاں تو آپ کے پاس جہاں لنگر انداز ہونے کی جگہ نہیں ہوگی آپ میرا چاہ بھار بھی اس میں شامل کر لیں اوفیشل کہا ہے کہ چاہ بھار کو بھی اس میں لے کر آ جائیں اور پھر وہاں سے جو ٹرانس پورٹیکشن شروع ہوگی اور پھر چائنہ کو سب سے زیادہ اس کا بینیفٹ ہوگا جب ہمارا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہر ڈیڑھ دوستو فلائٹیں آ رہی ہوں گی اور گوادر پر جگہ نہیں ہوگی تو آپ یہ سوچیں کہ کہاں سے کہاں ہم پہنچ رہے ہوں گے اگر یہ ہمارا اگلے مقررہ وقت میں یہ کمپلیٹ ہو گیا تو اسی طرح اس لئے اس کو کہا گیا ریڈنل ڈویلمنٹ اینڈ کنیکٹیوٹی کنیکٹیوٹی ہر طرح سے ہے اس میں بی ٹو بی بھی ہے اس کے اندر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہیں اس کے اندر آئی ٹی بھی ہے یہ ساری چیزیں ملا کے کنیکٹیوٹی کہا گیا اور پھر ریڈنل ڈویلمنٹ یعنی پوری ورلڈ کے لئے پروگرام ہے صرف پاکستان کے لئے نہیں اور وہ تمام چھے کوریڈر سی پیک جو اس کا وہ فلیکشپ پروجیکٹ ہے سب سے بڑا پروجیکٹ سی پیک ہے بیلٹن روٹ کا زبیر صاحب آپ یہ جو آپ نے تو اگریکلچر کی بات کی لیکن اور بھی بہت سارے سیکٹرز ہیں مائننگ سیکٹرز میں بہت کہا گیا ہے کہ آپ آئیں چینی سرمایہ کاروں کو اور جتنی مائننگ میں ہمارے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی وسائل دیئے ہوئے تو اس سے بھی ہمیں کافی سپورٹ لیکن وہ پھر لانگ ٹرم آگ ہو جائے گا ہے کیونکہ اگریکلچر آئیٹی کی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ فوری انویسمنٹ اور فوری اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے دیکھیں یہ جہاں تک اگریکلچر کا تعلق ہے اس میں تو چھے مہینے آپ کو لگتے ہیں آپ نے کروپ لگائی اور اس کے بعد چھے مہینے میں ریزلٹ آ جاتا ہے تو یہ سب سے پہلا فاسٹ طریقہ ہے کہ آپ اپنی اگریکلچر کروپ بڑھائیں اس میں دو باتیں ہوں گی مثال کے طور پر جیسے آج کل کارٹن دو سال پہلے ہماری جو کروپ چلی گئی تھی پانچ ملین بیل تک چلی گئی تھی لیکن وہ صرف دو سال کے اندر دوبارہ دس ملین بیل پہ آ گئی ہے اور اس میں آگے بھی بڑھنے کے بہت سارے گنجائش ہے اس میں حکومت نے خاص طور پنجاب میں اور سندھ میں دونے جگہ بہت اس کو سپورٹ کیا تو آپ کی اگریکلچر کروپ اچھی ہو رہی ہے آپ کا قدرتی جو ایک تو رائس کی کروپ بہت اچھی ہے جو تقریباً دس ملین ٹن کے قریب آ گئی ہے اور وہ آپ کی اس میں سے زیادہ تک کونٹیٹی جو ہے ایکسپورٹ میں جا رہی ہے اور تقریباً اس سے تین ارب ڈالر بھی حاصل کیے جاتے ہیں اسی طرح سے آپ سنت لگاتے ہیں سنت لگانے کے لئے آپ کو تقریباً تین سال لگتے ہیں آپ نے ایل سی کھولی پلانٹ مشینری آیا ایک ڈیرھ سال کے بعد پھر کنسٹرکشن ہوئی تو تین سال لگتے ہیں اس میں ریزرٹ آنے میں لیکن اگریکلچر میں تو فوراً آ جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اب آپ نے کہا کہ ہمارے وسائل جیاں ہمارے مادنی وسائل جو ہیں دنیا کے بہت اہم ملکوں میں ہیں جیسے مثال کے طور پر ہمارے کوپر کے وسائل ہیں اسی طرح تھرکول کے جو وسائل ہیں یہ سارے جو ہیں آپ کو بہت بے پناہ ترقی دے سکتے ہیں اس میں دو باتیں ہیں ہمیں اپنے ملک کے اندر تھوڑا سا نہیں مکمل طور پر امن قائم کرنا ہوگا دیکھئے آپ کے پاس اگر کوئی آپ کا مہمان آپ کی مدد کرنے آتا ہے چین سے اور پتہ چلا کہ آپ نے سائٹ سے کسی نے ان کی جان لے لی چاہے وہ تین آدمی ہو یا پانچ آدمی ہو اس کا امپیکٹ بہت برا پڑتا ہے اور حکومت پورا کوشش کر رہی ہے سائی ایف سی بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہ چینی لوگوں کو اور پرائیم سٹر صاحب نے شنزم میں یہ بات کہی کہ میں چینیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کی اچھی طرح حفاظت کریں گے اور آپ کو اس میں ڈرنا نہیں چاہیے آپ پوری طرح سے پاکستان میں آئیں اور پاکستان میں جو پروجیکٹس ہیں ان کو لگائیں تو دو باتیں ایک تو مائننگ جو ہے مائننگ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جہاں سے آپ میں نہیں کہتا ہوں دو تین سال میں وہاں سے بھی کام شروع ہو جائے گا بعض مائنز ہیں جو آلڈی اچھی چل رہی ہیں اور جو نئی مائنز ڈیویلپ کریں گے ٹھیک ٹو ٹو ٹریئرز وہاں سے بھی ایکسپورٹ شروع ہو جائے گی ٹھیک اس کے بعد جو اگری کلچر ہے اگری کلچر میں بھی چائنہ نے انٹریسٹ ظاہر کیا کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے بعض علاقوں میں آکے کورپیٹ فارمینگ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک چائنہ اگر وہ کورپیٹ فارمینگ کرتا ہے تو ہماری کراپ میں اچھا خاصا اضافہ ہوگا ٹھیک ہے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں رجبوس ساکیب صاحبک سفیر بہت شکریہ سر یقیناً آپ بھی اس کو اوبزرف کر رہے ہوں گے یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے پرائیم نیٹر صاحب چین میں موجود ہے سیر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پرائیم نیٹر صاحب سی پیک کے فیس 2 مرلے کو تیز کرنا بھی چاہ رہے ہیں وہاں پہ چینی سرمایہ کروں کو دعوت بھی دی کہ پاکستان آکے انویسٹ کریں اور انہوں نے بالکل سکتی سے کہہ دیا کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے ہم ٹریڈ چاہتے ہیں کاروبار چاہتے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں اسی وقت یقینی ہو سکیں گی جب ہم لائن آرڈر کی صورتحال کو بہتر بنا سکیں گے پرائیم جیسٹ صاحب اس پر بڑا کنسرن بھی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی دور کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے کچھ چند برسوں سے پاکچین دوستی کو یا پاکچین تعلقات کو صرف سی پیک کے انگل سے دیکھنا شروع کر دیا ہے اور ابھی آپ کے سوال میں بھی اسی کے بارے میں تھا میرے خیال میں سی پیک جو ہے وہ جب سے شروع ہوا ہے اس کی سیکنڈ فیز شروع ہو گئی ہے تب سے لے کے اب تک جو ہے نا اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس پہ کہ چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے فیٹس سے لے کے یونائٹڈ نیشنز تھا اور اس میں کئی قسم کی جگہوں پہ خاص طور پر مٹی لیٹر فورم میں چائنہ نے ہمارا ساتھ دیا اور بتایا ہے کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ واقعی دیر پا ہے اور مضبوط بنیادوں پہ کھڑی ہے اب یہ جو دورہ اس وقت کر رہے ہیں یا ہوا ہے ابھی یعنی پرائم نیسٹر شہباز شریف صاحب کا اس میں کافی سارے ایم او یوز بھی ہوئے ہیں یعنی سائن ہوئے ہیں اب ایک بات اور جنہی والاکلر پہنی ہے کہ یہ کوئی نئے ایم او یوز ہیں یا یہ ایم او یوز جو ہیں یہ بہت زیادہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو یہ یاد رہے کہ پاکستان کے تعلقات دنیا بھر کے تمام ملکوں کے ساتھ ہیں سوائے اسرائیل کے اور اس میں سب سے زیادہ جو ایگریمنٹس یا آپ کے ایم او یوز سائن ہوئے ہیں وہ چین کے ساتھ ہوئے ہیں اور اس میں ابھی تو شاید کوئی ایریا باقی رہا نہیں جس پہ کہ ہم نے کیا ہے اصل چیز جو ہے وہ سائن کرنا نہیں ہے ایم او یو کا یہ ایگریمنٹ کا اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں بھول جاتا ہے سائن کرنے کے بعد اب اس کو ایمپلیمنٹ بھی کرنا ہے اور اس سلسلے میں سی پیک کے بارے میں ابھی آپ سے بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں جانا چاہوں گا کہ جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس میں ایم او یوز اور ایگریمنٹس جب سائن ہوتے ہیں جب دو حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں دو ملک فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کریں گے یہ کریں گے اس شعبے میں یہ کریں گے تو اس کے بعد ایک فالو اپ ایکشن ہوتا ہے ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جب وقت آتا ہے حکومت بدل جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور ہم کسی اور طرف لگ جاتے ہیں سی پیک کی جہاں تک بات ہے تو اس میں ہم نے صرف دو چیزیں کرنی ہیں پہلا یہ ہے کہ جو ہم نے کمیٹمنٹ پہلے فیز میں کی تھی اس میں تو ہم پورے نہیں اترے تو یہ جو سیکنڈ فیز شروع ہوئی ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر تشریف لائے تھے چائنہ سے اور وقائدہ سیلیبریشن ہوئی تھی پہلی فیز کے ختم ہونے کی اور دوسری فیز کے شروع ہونے کی اور انہوں نے اپنی ملاقاتوں میں اس کا کہا تھا کہ جو آپ کے کمیٹمنٹس کی ہیں اس کو پلیز پورا کریں تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سیکنڈ فیز جو ہم نے شروع کی ہے بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کہنا کہ یہ تو چاہے ہم کچھ کریں نہ کریں چائنہ کی مجبوری ہے چائنہ تو سی پیک کو ہٹا نہیں سکتا اس غلط سہمی میں بھی ہمیں نہیں رہنا چاہیے دوسری بات جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے لوگ ادھر ہیں جو ورکرز ہیں جو انجینئرز ہیں جو ان کے تمام تیری سی پیک کے سلسلے میں مختلف کمپنیوں کے نمائندے ہیں ان کا ہم نے ان کی سیکیورٹی فراہم کر دی یہ دو کام آپ تو اگر کر لیتے ہیں اور اس نئی فیز میں تو میرے خیال میں آپ کا سی پیک جو ہے ساکیب صاحب بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے دیا بات وہی آ جاتی ہے کہ پاکستان کو کاروبار دوست ملک بنانا ہے تو پاکستان میں لائن آرڈر کی سیچویشن کو بہت یقینی بنانا ہوگا اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری اسکرے خیادت جو ہے اس پر کام نہیں کر رہے یہ اتنی شہادتیں بھی ہوتی ہیں لیکن سیر کاؤنٹر ٹیرزم کے لیے جو مطلب اس کو فردر مربوط پالیسی بنانے کی کتنی عام ضرورت ہے دیکھیں اس میں بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ پاکستان کا جبرافیہ ایسا ہے دیکھیں اگر میرا ملک جو ہے وہ لیٹن امریکہ میں اس وقت ہوتا نا تو بڑے مزیدار طریقے سے سی پیک ہونا تھا بڑے مزیدار طریقے سے آپ کے پاس انویسٹمنٹ آنی تھی بدقسمتی سے میں اور آپ پاکستان کا جبرافیہ نہیں بدل سکتے چونکہ جبرافیہ نہیں بدل سکتے لہٰذا انڈیا ہے اور انڈیا نے تو ابھی کھل کے بتا دیا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ سٹیٹ سپانسر ٹیررزم جو ہے جس کا ہم ذکر کرتے تھے اب تو وہ کینیڈا اور پائی وائیز اور ان سارے لوگوں نے بھی کہہ دیا امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ بھئی آپ یہ دہشت زبدی میں انوالد ہیں اب اس کا کیا کریں گے آپ تو ہم تو اپنی کوشش ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ہماری جو انٹیلیجنس ہے ہماری جو پاک پوج ہے کیا باقی ہمارے ادارے ہیں آپ کے رنجرز ہیں پولیس ہے یہ سارے تو لگے ہوئے ہیں ایک اور بات کسیرتی یہ ہوتی ہے کہ ٹیررزم ہے یا ٹیررزم ایکٹ جو ہے وہ آپ نہ اس کو انفورسی کر سکتے ہیں نہ ہی وہ آپ کو واقع ہونے کے بعد پتہ لگتا ہے لیکن دریئے سنا چاہے کر سکتے ہیں آپ کہ آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھ سکتے ہیں اور جہاں تک چائنہ کا تعلق ہے دیکھئے یہ جب سے شروع ہوا ہے کب سے ہو رہا ہے ہم یہ کہتے جان نہیں چھوڑا سکتے کہ دیکھیں جی دشت بردی ہے اور اس میں جو ہے وہ ہم کیا کریں اور یہ بشام کا واقعہ جو ہے یہ مانستان یہ کر رہا ہے اور ہندوستان یہ کر رہا ہے ہم نے ہر حالت میں یہ یقینی بنانا ہے اس کا کیا ہے اس کا یہ ہے کہ جو اس وقت پلاننگ ہے وہ یہ ہو رہی ہے ہمارے عسکری اداروں میں کہ ایک ایک شخص کے ساتھ سیکیورٹی فرام کی جائے نہ رکھا جائے اور اگر کسی بس میں سفر کر رہے ہیں تو وہ بس جو ہے وہ پروپر طریقے سے اس کی جو سکیننگ ہو اور اس کے پیچھے آگے پیچھے کوئی صاحب کتاب ایسا ہو کہ دشت گربی کو آپ ختم کریں ہمارا یہ ٹاکنگ پوائنٹ کہ جی ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں یہ چین کو منظور نہیں ہے اور یہ میں بڑی ایک شخص آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات چین کو منظور نہیں ہے اور ایک سٹیج خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہو کہ آئے کہ وہ کہیں جی کہ آپ کب تک ہم آپ کی یعنی اس سیکیورٹی کا انتظار کریں خوشی کی بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے اس پہ بڑا سنجیدگی سے اس پہ غور کر کے تو پرائرٹائیز کر لیا ہے اب آپ کو ہو سکتا ہے کہ شاید ہی کچھ آگو نادر ہی ایسا واقعہ ہو خاص طور پر سی پیک کے بارے میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں تو یہ خوشائن بات ہے جی ٹھیک ہے ساکیب صاحب یہ بھی فرما دیجئے گا اب ہم ذرا اس کو ذرا دوسرے کینونس میں دیکھتے ہیں کہ جیو پولیٹکس کے تلازور میں یہ دورہ کس طرح ہوگا کیونکہ دیکھیں چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں آپ نے کہا ہم سی پیک کے انگل سے ہی دیکھتے ہیں چائنہ اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں جو کامپٹیشن کی شدت ہے یقیناً وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہوگا اور پاکستان سارے ممالکے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھنا چاہیے تو کس طرح بیلنس ہو کے پاکستان چلے گا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ چائنہ نے آج تک آپ سے یہ نہیں کہا چائنہ نے آج تک آپ سے یہ نہیں کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات سراب رکھیں یا امریکہ کے ساتھ یہ کریں یا امریکہ کے خلاف وہ کریں چائنہ بلک کے فور فرنٹ پہ آکے کہتا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کریں اور جو مسگریز ہیں جو بیچ میں کچھ رنجشیں ہیں یا کچھ ہچز ہیں ان کو آپ دور کریں اور اس سلسلے میں انہوں نے آفر کیا ہے کہ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو یہ غلط سہمی جو ہے یعنی ایک اور پیدا کر دی گئی ہے کہ جی چونکہ ہم چائنہ کے ساتھ ہیں دوستی ہماری بڑی دیر پا ہے اور بڑی پرانی ہے اور آسمان سے زیادہ اور پتہ نہیں کیا کےٹو وغیرہ اور شہر سے زیادہ میٹھی ان چکروں میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے یہ سکول اور کالج کی جو ہے نا وہ تقریریں ہیں اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت اگر بلوکس بنے گئے ہیں جو انٹینجبل بلوکس ہیں ابھی پاکستان کا وقت ہی نہیں آیا کہ وہ اپنے کارڈز دکھائے کہ بھئی کس طرف جانا ہے اس نے اب بات شروع ہی نہیں ہوئی ابھی تو وہ کولڈ وار کا عیرہ ہے اور اس میں سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا جھکاؤ کس طرف ہے ٹائم آنے دیجئے اس وقت ہم بتائیں گے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں ایک اور بات ہے چین اور امریکہ کی جو لڑائی ہے یا جو ان کی کولڈ وار ہے اس میں پاکستان کا رول اتنا اہم نہیں ہے پاکستان ایک ملک ایسا ہے جو اپنے ہی معاشی سیاسی اور سٹیٹیجیک وہ جو آپ کے جیو پولٹیکل اور جیو سٹیٹیجیک پرابلمز میں گھرا ہوا ہے جب ووٹنگ کی باری آئے گی تو دیکھیں گے اصل چیز یہ ہے کہ اس کو اتنا زیادہ انٹیسیبیٹ نہ کیا جائے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے بابا بھی وقت ہی نہیں آیا میں اس کی مثال دیتا ہوں ابھی ایران میں اپنا جو ہے وہ یعنی اس کا جو ایٹوی پروگرام ہے اس کو انہوں نے ٹھیک طرح سے کنڈکٹ نہیں کیا پتہ نہیں لگا ابھی سے ہی ہم شروع ہو جائیں کہ جی اگر کر لیا انہوں نے تو پھر کیا ہوگا کلیکٹا فورن آفیس ڈو اٹس ورک یہ وہاں پہ ہوتی ہیں چیزیں اور جو آپ کے باقی متعلقہ ادارے ہیں اس میں انٹیسیپیشن ہوتی ہے اخباروں میں ٹی وی میں بہت شکریہ ہے رجبو ساکر صاحب آپ نے وقت دیا آغا صاحب یقین ان کا اپنے ایک اپینین ہے ان کی اس حوالے سے چین تو بڑا ہی پیس فل ملک ہے جنگ پہ تو وہ بلیف کرتا ہی نہیں ہے بات ساتھ ساری صرف یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں بلوگز بنے ہوئے ہیں یو ایس اے کا ایک بلوگ بنابا ہے اور آف کورس ہم اس سے تناظر میں بات کرتے ہیں اگر پاکستان میں چائنیز ورکرز پر حملہ ہوتا ہے تو بسیکلی وہ پاکستان پر حملہ نہیں ہو رہا وہ سی پیک کے تناظر میں حملہ کیا جا رہا ہے تو چائنہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے اور چائنہ نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دیوئی ہے میں بارہا اس بات کو دوراتی ہوں چائنہ نے سٹیٹمنٹ دیوئی ہے کہ ہماری یہ مشترکہ دشمن ہے جو سی پیک کے تناظر میں جا کے سبوتاش کر رہے ہیں اس عمل کو چونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی جا رہے ہیں میرا سوال ان سے بسیکلی اس تناظر میں تھا جو سے وہ شاید نہیں سمجھ پائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایک طرف آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی جا رہے ہیں دوسرے طرف ہم دیگر معاملات کو بھی ایڈرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی بھی کوشش کر رہے ہیں یہ بڑا چیلنج ہے پاکستان کی دیکھیں بے نجم صاحب کی ایک بات کو وہ امریکہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ چیز جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے اور امریکہ کے دوستی پر اختار ہے دیکھیں وہ تو چین ہندوستان کے ساتھ بھی چاہتا ہے ہندوستان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ زیجر ہم نے کہا کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہندوستان اور پاکستان واپس میں جو گتم گتا ہو جائے کبھی نہیں کہا تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ چین کی جو پاؤلیسی ہے پیسفل کوئجسٹنس کہ پور عمل بقائے بہامی کی جو پاؤلیسی ہے یہ بی سین پاؤلیسی ہے کہ جس سے کہ پاکستان جو ہے استفادہ کر سکتا ہے بعد اصل یہ ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان کی جو سفارت کاری ہے نا بہت کمزور ہے اور اگر پاکستان کی سفارت کاری مضبوط ہوتی اور پاکستان اپنی سفارت کاری مزید آگے بڑھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکنڈ فیز ہے فرس فیز میں جو ہماری تھوڑی بہت ناکامی ہوئی ہے لیکن یہ جو سیکنڈ فیز ہے اس میں ہمارے بڑے کہ آپ کو سکسٹی بلینڈ ڈالر کی ایک انویسمنٹ آ جائے گی ٹرین ملا کے چین کی طرف سے جو ترقی ہوگی پاکستان میں اور بلوچستان کے اندر عوام میں غربت اور ان کے جو افلاس ہے اور جو محرومیوں وہ بھی ختم ہو جائے گی دوسری بات یہ کہ چائنزز بہتی مچ انٹریسٹڈ ہے ریکوڈک ریکوڈک میں جو ملیرل کی بات ہے نا اس میں سعودی عرب بھی انٹریسٹڈ ہے چین بھی انٹریسٹڈ ہے کہ ریکوڈک میں اور ویسے بھی کوپر مائننگ میں کہ چین کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے آپ کو معنی پہلے بھی پاکستان چین جو ہے وہ کوپر میں بہت زیادہ آگے ہیں اور وہ نکال رہے ہیں کوپر تو میرے کہنے کا بہت ساتھ یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنی سفارتکاری کے سلسلے میں بہت محتاط رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ سوچا ٹھیک ہے وزیر عظم صاحب نے صحیح کہا کہ اگر چین پر مطلب یہ کہ کسی قسم کا حملہ ہوتا ہے پوزشن ہے بہت کبزور ہو جاتی ہے ابھی دیکھیں باسرو ڈیم پر جو کچھ بھی ہوا اور اس میں باتا جس طریقے سے یہ کابل جیس میں انٹرس پر ایک جملہ اور میں کہہ دوں گا میرے جملہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اپنی سفارتکاری کے سلسلے میں سیکنڈ فیز میں بڑا محتاط ہے منظر صاحب سوال کروں گی ٹائمز آئے ہوگا جواب دے ابھی نجم صاحب نے بات کی کہ یہ پروگرام تو سارا احاتہ کیا تھا انیس سو کیون سے آگے تک کہ ہمارے چائنا کے کیسے سٹیٹیجک تعلقات ہیں اور ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں اور بلکہ وہ سہی ہے اور ابھی جیسے وزیر آزم نے بات کی کہ ہم چائنا موڈل اپنا ہے کہ اپنی ترقی کے لیے چائنا کا جو موڈل ہے وہ کمیلے سفٹ پارٹی آف چائنا ہے سی پی سی جو انیس سو اکیس میں بنی تھی اور فض جولائی کو اس کی ایک سو تینوی سالگرہ ہونے جا رہی ہے اور پوری چائنہ کے قوم اس وقت اس پہ جا رہی ہے اس کی ایک سو تیسری سالگرہ بنانے کیلئے تو اس موقع پہ ہم چائنہ کو مبارک بات بھی دیتے ہیں اور سی پی سی سے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈوائل اپ کیا اور جس طرح وہاں کی میں نے نشن دیکھی ہے کتنی ڈیڈیکیٹڈ نشن ہے کہ آٹھ گھنٹے کر کام ہے تو اس وقت وہ کسی کوئی ٹیلی فون بھی نہیں سنتے اپنے گھر میں بات نہیں کرتے ہم اکثر وہاں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیوٹی ٹائم پہ وہ کوئی کسی سے بات نہیں کرتے ہم ان کی ڈیولیمنٹ دیکھتے ہیں آج ہمیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ انڈسٹریل سٹی بن رہا ہے اور اگلی تفہ ہم جاتے ہیں وہ پورا مکمل تیار ہوتا ہے تو ہمیں چائنہ کی سپیڈ سے پاکستان سپیڈ کو ملا کر انشاءاللہ کام کریں گے اور ہم چائنہ کو سی پی سی کی ایک سو تیمی سالگرہ کو مبارک بات بھی دینا چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا ناظرین ڈسکشن آپ نے ملاحظہ کی یقین ترقی کی راہ پر چلنے میں ہم دیکھیں گے مشکلات بھی ہیں رکاوٹیں بھی ہیں لیکن لگن اور محنت اور سخت محنت کے سامنے اس طرح پر چلنا پڑے گا اور یقین چائنہ تو ہمارے سامنے ایک مثال ہے ہی اور چائنہ ہمارا دوست بھی ہے پروگرام سے اجازت اللہ نے کے پاس